قانون آپ کی کیا مدد کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے آپ جانیں گے اس پروگرام قانون کے دائرے میں اپنے ہوسٹ عزیر عبداللہ کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے لگ بھگ آٹھ ہزار کیمراز پورے لاہور کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور مشپوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی حفاظت کو یقینی بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے مختلف شعبہ جات اپنے اپنے کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں جن میں سرے فرست ای سی سی، تکار ون پائیف، ای ٹی سی، وی ٹی سی، ڈی سی سی اور ای ڈیک شامل ہیں ناظرین آج کی اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ای ڈیک دپارٹمنٹ کیا ہے اور وہ قانونی طور پر آپ کی کیا مدد کر رہا ہے آئیے جانتے ہیں کہ ای ڈیک دپارٹمنٹ کے اندر کس طرح قانونی طور پر آپ کی مدد کی جا رہی ہے میرے ساتھ رہیے گا جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ای ڈیک دپارٹمنٹ کے اندر جہاں پر پولیس کمیونکیشن افساران موجود ہیں جو کہ ای ڈیک دپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں ناظرین جانتے ہیں کہ ای ڈیک دپارٹمنٹ کیا ہے اور وہ کیسے کام کر سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی انچارج میڈم گلش ایناز ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم میرے اسلام جی میم ٹھیک میم سب سے پہلے ناظرین کو بتائیے گا کہ ای ڈیک دپارٹمنٹ کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے یہ پی اے سے کا اندر سب سیکشن ہے الیکٹرونک ڈیٹا انالیسیس سینٹر اس کو ہم بولتے ہیں اور جو چیتے بھی لاہور میں ہمارے کیمرہز ہیں اور انسیلی فیسیلٹیز انسٹالد ہیں ہنکہ ہمارا الیکٹرونک ڈیٹا تو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے انویسٹیگیشن آفیسرز اپنے ڈیفرنٹ کیسیز میں ہم ہم سے رجول کرتے ہیں اور ہم ان کو ہمارا لوہ ہے پی اے سی الیکٹرونک ڈیٹا ریکلیشنز دو ہزار سولہ اس کے طرح ہم ڈیل کرتے ہیں وہ آتے ہیں اپنی مسل لے کے اپنی اپی آر لے کے آتے ہیں اور ہم ان سے فارم فل کر آتے ہیں اور ہم ان کو نیکس پروسیڈ کر دیتے ہیں تو پولیس کمیونکیشن آفیسرز جو کہ ایکسپرٹ ہیں اپنے کام میں وہ پھر ان سے ڈیٹیلز لے کے کہ کس جگہ ہوا ہے کس ڈیٹ کو ہوا ہے وہ ساری انفرمیشن لے کے کہ اس کو نیکس پروسیڈ کرتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ڈیٹیل کر دیتے ہیں میں باتائیے گا کہ اس کی کانونی جو تریکہ کار کیا ہے ایٹی ایویڈنس لینے کا فوٹیج لینے کا بلکل اچھا اس میں ہمارے پاس ہے پی اے سی الیکٹونک ڈیٹا ریگلویشن دو ہزار سولہ اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ انوی انویسٹیگیشن اوپیسر اوپا کیس اور اینی اوٹرائز اوپیسر اوپا کیس کچھ آئی فائی کیس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آئی فائی کیس میں یہ کیسر ہی رہی ہوتا ہے کہ ایٹی ایٹی ڈیٹیویشن کو بھی ملکہ کروفی دیتے ہیں لیکن آفٹر پہ کروپا کیسر میں دیا جاتا ہے آئیوی ہمارے پاس آتا ہے اور الیکٹرونک ڈیٹا فور میں ہم یہاں تکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے درخواست برائے حصولی ڈیٹا یہ انگلیش میں بھی اویلیبل ہے اور اردو میں بھی اویلیبل ہے آئی اوز کی سہولت کے لئے ہم نے اردو میں اس میں رکھا ہوئے آئی اوز اس میں اپنا سارا فل کرتے ہیں اپنا نام کس تھانے سے آئے ہیں ایف ای آر کونسی ہے اس میں کس کیس میں چاہیے کیا ایویڈنس ان کو چاہیے تمام ڈیٹیلز اس میں فل کرتے ہیں جو ہم کروس ویریفائر کرتے ہیں ان کی مسل سے پہلے یہ ویریفیک کیا جاتے ہیں کہ اس کیس میں یہی آئی او ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم ان کو اللہ کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا اللہ کرنے کے بعد فارم کی ایک کافی ان کو دے دی جاتی ہے اور ان کو ہم جو ہے وہ کنسولز پہ بجوا دیتے ہیں جہاں پولیس کمیونکیشن آفیسلز جو ہے وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں تمام انفرمیشن لینے کے بعد پھر اگر ہمارے پاس ڈیٹا مل جاتا ہے تو اس میں یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ ہمارا ایک اور یہاں پہ انٹرنل بی سی سی ہے ویڈیو کنٹرول سینٹر اس کو ہم فارورٹ کر دیتے ہیں جو اس کو وارٹر مارک کرتا ہے اور ایک سیلڈ انویلپ میں سی ڈی میں ان کو ڈیٹا کر کے دیا جاتا ہے کوئی بندہ ہمارے پاس کوئی موبائل کوئی اور طرح کا ڈیوائیس نہیں لے کے آ سکتے ہیں اس کو صرف ڈی ویڈی میں ڈیٹا دیا جاتا ہے جو کہ کوٹ میں بھی ایکسیپٹیبل ہے اور وہ اپنی مسئل کا حصہ بھی اس کو کناتے ہیں امیم یہ بتائیے گا کہ جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے گاڑی یا مرسلکل چوری ہوتی ہے تو ان کو فرس ٹائم کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ایک چیز کا خیال ان کو کرنا چاہیے کہ پولیس میں ریپورٹ درج کرائیں اور سب سے پہلے اپنے آئیوں کو لے کے کنسن یہاں پہ ہمارے پاس کانٹیکٹ کریں کچھ ایسے بھی کیسیز ہوتے ہیں جس میں کلیر ایویڈنس آویلیبل ہوتا ہے لیکن کیونکہ آئیوں ہم سے کانٹیکٹ نہیں کرتا یا مدعی اس کو زیادہ فورس نہیں کرتا تو وہ ڈیٹا ڈسکارٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹک طریقے سے تو سب سے پہلے کہ جیسے انسیڈنٹ ہوا ہے ہم ان کو یہ رکمنٹ کریں گے کہ وہ یہاں پہ آئیں ایڈیک کو وزٹ کریں تاکہ ان کو ڈیٹا ملے ان کی ہم ہلپ کر سکیں ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو آفیسرز ہیں وہ کس طرح آپ نے فرائسر انجام دے رہے ہیں وہ کس طرح کیسیز سال کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دو شفٹس میں پولیس کمیونکیشن آفیسرز کام کرتے ہیں آئیں ہم آپ کو ان سے ملواتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں دے آر ایکسپرٹ ان دیر فیلڈ اور آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسے کیسی کیسیز کو ٹریس کرتے ہیں سم ٹائم ہمارے پاس کوئی کلو نہیں ہوتا کوئی فرس کہنے گاڑی چوری کا کیس ہے تو ہمارے پاس صرف ایک چھوٹا سا سٹیکر کے ان سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے یا اگر کوئی ڈیمیج ہو گیا گاڑی ایکسیڈنٹ کا کیس ہے ایکسیڈنٹ کا کیوندہ بھاگیا ہے تو ایک صرف سائیڈ پہ کئی خراشیں لگی ہوتی ہیں تو ہمارے اتنی انٹیلیجنٹ آفیسرز ہیں کہ اس کو ٹریس کرتے کرتے آگے گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک کیس ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس مہیبون ابھی ہیں ادنان آویلبل ہے ادنان بریف کریں گے السلام علیکم جی بتائیے کس طرح آپ کیسیز کو ٹریس کرتے ہیں اور کیا پروسیجر ہے ہمارے پاس ایویڈنس چھوٹا بہت جو کوئی مارے پاس آتے ہیں کمپلیننٹ ان کے پاس تھوڑی بہت انفرمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کہ اس کو کوئی گاڑی کا انفرمیشن ہوتی ہے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے اس سابس پر ہم اس کو ٹریس کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کیس تھا کہ یہ گاڑی نے جو ہے وہ رابری کی تھی ایک جگہ پر لیکن انہوں نے فیک نمبر پیٹ لگائی ہوئی تھی تو ہم پر اس کو آگے ٹریس کرتے ہیں تو ایک وقت میں آکا اس نے جو ہے وہ نمبر پیٹ فیک سے چینج کر اگر ایویڈنس لگا دیتے ہیں تو وہاں پر ان کا نمبر آگا ہے تو اس طریقے سے ملٹیپل ایویڈنس ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے یہ ویگنار ہے تو اس کو اگر ہم جو آگے ٹریس کیا سارا وہ ویگنار ہے یہاں پر یہ ہے اس کو آگے ٹریس کیا ہم نے فردر یہاں پر اس کی نمبر پیٹ آگی لیکن یہ فیک ہے ہم اس کو فردر آگے ٹریس کرتے رہے ہیں جہاں جہاں یہ گاڑی جا رہی ہے یہ فیک نمبر پیٹ لگی گیا اس کو آگے اس کو ٹریس کرتے رہے ہیں فردر یہ کسور کی طرف چلی گئی ہے پھر اس نے کسور کا ناکہ کروس کیا تو انہوں نے اپنی نمبر پیٹ جنویل لگا لی تو یہاں سے ان کی جنویل نمبر پیٹ آگے اچھا یہ ایک پورے پروسیڈر کے تحت ہوتا ہے کہ جتنے بھی کیمراز ہیں فردر نیکس کیمرہ پھر اس طرح آپ فوٹیجز کے پلے بیک سے یہ نکالتے ہیں ہمارے پاس ایک بار جو ہے وہ اگر گاڑی کی ٹائم لوکیشن آجے تو ہم پھر آگے اس کو فارورڈ یا بیک پر ٹریک کرتے رہتے ہیں میپ کے ساپ سے جو جو کیمراز پلوٹ ہے اس کے ساپ سے بھی ٹائم سے ماغے میں جائے جی ناظرین یہاں پر ایویڈنس کولیکٹ کرنے کا ایک پورا پروسیڈر فالو کیا جاتا ہے آفیسرز جو ہیں یہاں بیٹھ کر مختلف جو کیمراز ہیں ان کو ٹریس اوٹ کرتے ہیں فردر جس سے جو ہے ایک گرافیکل میپ بنا ہوا ہے جس کے تھوڑو یہاں لوکیٹ کرتے جاتے ہیں اور ایویڈنس کو جائے نیکس فالو اپ کرتے ہیں جب تک کہ وہ ٹریس نہیں ہو جاتا ہے جہاں پر کلو ملتا ہے کلو سے فردر اس کو ٹریس کیا جاتا ہے یہاں پر ایک آفیسر موجود ہیں وہ یہاں پر مرڈر کا ایک کیس ہے وہ ہمیں دکھائیں گے کہ کس طرح وہ اس کو ٹریس اپ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم نوالیکم اسلام ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ یہ کیس ٹریس کر رہے ہیں اس کی کیا سٹیجڈی ہے وہ بتائیے گا اچھا یہ ہمارے پاس نے ایک مرڈر کیس آیا تھا گڑی شاؤ کے ایریا میں اس میں ہمارے پاس صرف ایک کلو تھا وہ یہ تھا کہ جو مرڈرر ہیں وہ مرڈر کر کے جب بھاگے ہیں تو پینک ہو گئے تھے اور پینک میں انہوں نے اپنا جوتے اتار دیئے تھے صرف ایک جوتہ اس کے پاؤں میں تھا دوسرا جوتہ نہیں تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا تو یہ پلے بیک کے تھوڑی پھر اس کو ہم نے جب بائک تھوڑی سی وہاں پہ جہاں جہاں سے ہو کر گئے ہیں اور آلٹی میٹلی یہ بادامی باگ کے کسی ایک ایریا میں چلے گئے تھے جہاں پہ بعد میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا اور یہ بندے وہاں سے پھر پولیس نے آریسٹ بھی کر لئے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین بڑا ایک زبردست اور انٹیلیجنس بیس یہ کام ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کلو فائنٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ مرڈر کا کیس ہے اس کو کرنے کے لیے انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے ایکسپیرینس بھی اس کے اندر ضرور ہوتا ہے یہاں کی آفیسرز اس کام میں ایکسپرٹ ہیں اور وہ یہاں کیسز کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے اس کو سال کر رہے ہیں جی ناظرین مزید چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کیسز کو ٹریس کیا جا رہا ہے کس طرح جو ہے وہ سارا کام ہو رہا ہے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ یہاں پر جو انویسٹیگیشن آفیسر آتے ہیں وہ کس طرح ہاں ایبیڈینسز کولیکٹ کرتے ہیں آچھا وربلی تو ہم بتا جو کہ آئی آپ کو پریکٹیکلی ہم دکھاتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک کیس سکسیسپلی سول ہویا ہے ہم ان سے آئیو سے بھی بات کرتے ہیں اور جو کار کا ہونر ہے ان سے بات کرتے ہیں گاڑی ان کی چوری ہوئی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے پی اے سی نے کیسے ان کو ہلپ کیا ہے سر اب اپنا کیس پلیز بریف کریے گا کیا آپ کا کیس تھا محمد صوفیان ایر صحیح تھانہ ڈیفنس بی سے ہمارے پاس ہی مدہی آئیں ان کی گاڑی چوری ہوئی ہے اچ مارکیٹ فیز ون سے وہاں سے ہمیں بڑی ہلپ ملی ہے گاڑی جس طرح گاڑی میں بیٹھتا ہوا سسپیکٹ نظر آیا اس کی تصویر کلیر ہوئی ہے اس کے بعد اس کی سیمت کلیر ہوئی ہے سیمت کو ہم فالو کر رہے ہیں تو جہاں پہ گاڑی نے سٹیک کیا ہے کھانا کھایا ہے اسے ہمیں بڑی ہلپ ملے گی اسلام علیکم جب جب میری گاری چوری ہوئی تھی آج تک اس میں میں بلائنڈ تھا آج جیسے یہاں ہے اس کی لوکیشن ٹریس ہوئی ہے پدا چلا کیا تھی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ای ٹیک ڈپارٹمنٹ کس طرح آپ کے لئے ہیلپ فل ہے امید ہے کہ اگر آپ کو کس طرح کی پریشانی پیش آتی ہے تو آپ بھی یہاں سے قانونی طور پر شوائد حصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سر خیال رکھے گا اللہ حافظ